اسلام علیکم ویلکم ٹو سیل پلانٹنگ اس طرح سے اس کا پلانٹ ہوتا ہے یعنی شرب ہوتی ہے جو کہ دو تین میٹر کی ہائٹ تک ہی گرو کر سکتی ہے اور جو اس کے فلاورز ہوتے ہیں ان کا سائز بہت زیادہ بڑا نہیں ہوتا چھوٹا سوتا ہے لیکن اس میں بہت ہی سمیل جو اس کی فرگرنس ہوتی ہے بہت ہی سویٹ ہوتی ہے اور اس پلانٹ کو لگانا بہت ہی آسان ہے اس میں ڈیفرنٹ کلرز آتے ہیں لائک پنک اور وائٹ پرپل اس طرح سے یہ ڈیفرنٹ کلرز میں ہوتا ہے ایون بلو میں بھی ہوتا ہے اور جو اس کا نیٹیو ایریا ہے جو نیٹیو کنٹریز ہیں وہ افریقہ اور امریکہ ہیں اور یہ اسی طرح بٹر فلائز کو بہت اٹریک کرنے والا پلانٹ ہے یعنی جتنی بھی بٹر فلائز ہیں وہ اس کی کلرز اور اس کی فرگرنس اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے نیکٹر کو لینے کے لیے اس کی طرف بہت اٹریکٹ ہوتی ہیں اور جو اس کے فلاورز ہیں وہ تھرو آؤٹ یعنی ہول یئر جو ہے گرو ہوتے رہتے ہیں یعنی بلوم ہوتے رہتے ہیں کس طرح سے بلوم ہوتے ہیں اگر موسم کا اس پر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا جس طرح سے سمر کے فلاورز ہیں وہ سمر میں ہی بلوم ہوتے ہیں اور جو ونٹر کے فلاورز ہیں وہ ونٹر میں بلوم ہوتے ہیں لیکن یہ ایک صدہ بہار شرب بھی کہہ سکتے ہیں یعنی جھاڑی کہہ سکتے ہیں اس کو صدہ بہار جھاڑی اور اس کو لگانا بہت ہی آسان ہے اس کے اس پر بھی بنتے رہتے ہیں اور اسی طرح اس کے ایک ایک برانچ پہ جو ہے بہت سارے فلاورز ہیں وہ بلوم کرتے ہیں اس کے فلاورز جو ہے وہ ان کی لائف اتنی زیادہ نہیں ہوتی یعنی ایک دو دن تک ہی سٹے کر سکتے ہیں اور لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر کافی سارے فلاورز ہوتے ہیں تو بہت اچھا سا ایک جو ہے وہ بنائے رکھتے ہیں فلاورز کا ایک گچھا سا بنا رہتا ہے یعنی اگر ایک کھلتا ہے نیچے گرتا ہے تو اس کے بعد اور اس کی جگہ پر کافی سارے کھلتے رہتے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بٹر فلاورز کس طرح سے اس کے فلاورز کی طرف اٹریکشن ان کو ہوتی ہے کہ وہ اسی کی طرف اٹریک ہوتے رہتے ہیں اس کو سیڈ سے بھی لگایا جاتا ہے اس کو آپ اس کی چھوٹی سی کلم لے کر بھی اس سے گروہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اگر آپ اس کو شیڈ پہ لگاتے ہیں تو اس کا ریزلٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اگر آپ اس کو ڈائریک سن لائٹ میں لگاتے ہیں تو اس کا ڈیفرنٹ جو ہے وہ اثر آتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو پانی بھی کم یا زیادہ دیتے ہیں تو ایفیکٹیو ہوتا ہے اس کے براڈ سے لیوز ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے فلاورز جو ہے وہ نیچے گل چکے ہیں اس کی اس طرح سے اگر گیلی مٹی رہے گی تو فلاورز بھی اچھے رہیں گے یعنی فوق والے سیزن میں بھی اس کے جو فلاورز ہیں وہ گلوم ہوتے رہیں گے اس کے علاوہ اس کے لیوز میں بھی بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے آج کا پلانٹ آپ کو کیسا لگا آپ نے مجھے بتانا ہے اور اس کے علاوہ اس کو اگلی اپیسوڈ میں میں آپ کو لگانے کا طریقہ بھی سکھاؤں گا تو پلانٹ کو اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے موسیقی